بینہ عمر کی حالت دیکھ کر کافی فکر مند ہوگی کہ اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے باقی گھر والوں کو تو اپنے ڈراموں سے فرزتی نہیں مل رہی اور عمر سے پوچھنے پر عمر اس کو بتا دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے جس پر بینہ بھی حیران ہوگی کہ عمر یہ سب کیوں سوچ رہا ہے جبکہ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جبکہ دوسری جانب جنید اسد سے بولے گا کہ وہ دوبارہ آفیس جانا شروع کر دے کیونکہ اس کے آفیس نہ آنے سے سارا نظام خراب ہو رہا ہے اور ساتھ ہی وہ اس سے یہ بھی بولے گا کہ وہ اس کو مزید پیسے ٹرانسفر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ آفیس نہیں آ جاتا